رمضان المبارک کا مہینہ سیدہ تیبہ حضرت فاطمہ الزارہ کا روزہ ہے مولا علی کا بھی روزہ ہے جناب فضہ جو خادمہ ہیں ان کا بھی روزہ ہے حسنین کریمین بھی روزہ افتار کے لیے دسترخان پہ بیٹھے فاطمہ بھی بیٹھی مولا علی بھی بیٹھے مگر غور کرو میرے عزیزو جیسی دسترخان لگا افتار کی چیزیں رکھی گئی ہیں دروازے پہ کسی نے سوال کر دیا سائل نے کہا اگر کچھ ہو تو مجھے دو میں کئی دل کا بھوکا ہوں جب سائل نے سوال کیا تو مولا علی کے دسترخان پہ جو بھی تھا مولا علی نے سارا کا سارا اٹھا کر اس مانگنے والے کو دے دیا اچھا ہمارے ہیں شادی میں لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں پیر صاحب کو بلا لیں فلاں پیر صاحب کو بلا لیں وہ نکاح پڑھا دیں برکت کریں وہ آ جائیں وہ نکاح پڑھا دیں وہ فلاں پیر صاحب کو بلا لوں فلاں سید صاحب کو بلا لوں کتنی پیاری شادی ہے مولا علی کی نکاح پڑھانے والا کوئی پیر نہیں نکاح پڑھانے والا امام الانبیاء ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسلقِ عالی حضرت نارے تکبیر نارے رسالت اب نکاح ہو گیا حضور نے بیٹی کو رخصت کیا رخصت کرنے کا انداز کیا تھا کیا سکھایا کیا تعلیم دی کیا تربیت تاجدار مدینہ نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا میرے آقا نے بیٹی کو سینے سے لگایا پیشانی کو چوما حضور نے جیسے سیدہ کو سینے سے لگایا سیدہ رونے لگی آقا نے پیار کیا شفقت فرمائی کہ بیٹی کیوں روتی ہو اے سیدہ اس لیے رو رہی ہو کہ جیسے یہاں کے امیروں کی شادیاں ہوتی ہیں ویسے شادی تمہاری نہیں ہو رہی اس لیے رو رہی ہو تمہاری شادی شریعت کے مطابق سادگی کے ساتھ ہو رہی ہے اس لیے اس بات کا تمہیں دکھ ستا رہا ہے کوئی خواہش تھی جو پوری نہیں ہو سیدہ نے رو کر کہا یا رسول اللہ میرے بابا جان آپ کی بیٹی ہوں آپ سے تربیت لی ہے نہ دولت اچھی لگتی ہے نہ مال اچھا لگتا ہے آقا مجھے دولت سے پیار نہیں سروت سے پیار نہیں مجھے کسی چیز سے پیار نہیں تو پھر کیوں روتی ہو فاطمہ ارض کرنے لگی یا رسول اللہ روتی اس لیے ہوں جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تو مائیں انہیں پیار کر کے ودا کرتی ہے آقا مجھے آج میری ماں یاد آ رہی ہے یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہی ہوں آقا اے تاجدار مدینہ مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے کا حضور ماں کی یاد آ رہی ہے اس لیے رو رہی ہے الگرز حضور نے تاجدار مدینہ نے رخصت کر دیا اس کے بعد میں ولیمہ حضور نے کیا ولیمہ ولیمہ کیا ہے سنت کیا ہے سنت یہ دولہ دولن کے طرف سے ایک طرح کا صدقہ بھی ہوتا ہے اور یہ اظہار تشکر کا ذریعہ بھی ہوتا ہے تو ولیمہ کرنا سنت ہے حضور نے تعلیم دی ہے اس کی ہمارے یہاں چونکہ یہ شعباد ہے شعباد سنبھل اور یہ تمام رامپور وغیرہ وغیرہ یہ جو علاقے ہیں کوئی دور تو ہے نہیں سب ایک ہی علاقہ ہے یہ پورا اور ہم اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک وہاں سے لے کے ادھر سب ہمارے منڈہ بڑی دھوم دھوم سے کرتے لوگ ولیمہ نہیں کرتے یعنی جس کا وجود نہیں ہماری شریعت میں اس کو ہم کرتے ہیں اور جس کا وجود ہے جو سنت ہے جو کار سواب ہے وہ ہم نہیں کرتے ہیں بہت اچھی بات اتنی کھانا بنا کے ہم ولیمہ میں اس میں منڈے میں تو کھلا دیں گے لوگوں کے مگر ہم وہی کام ولیمہ نہیں کرتے جبکہ ولیمہ کرنا سنت ہے اچھا سام میں تو کوئی ایسا نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا پریزگار متقی ہوں میں خود گناہگار آدمی ہوں میں تو سب کی بات کرتا ہوں اپنی میری ہم سب کی جو کچھ ہمارے ہوں ہو رہا ہے ہم سب اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں کوشش کریں ہم اپنے اپنے گھر کا ماحول بدلتے جائیں تو سب کچھ بدلتا جائے گا تو جو چیزیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں بچپن سے جن چیزوں کو سمجھ رہے ہیں ہمارے یہاں ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہندوستانی مسلمان ہیں تو ہمارے یہاں شادیوں میں آج بھی غیر مسلموں کی رسومات پائی جاتے ہیں کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور میجورٹی جو ہمارے یہاں ہیں بڑی تعداد جن لوگوں کی ہے میجورٹی تو جو میجورٹی ہے اس کی جو رسمیں ہیں اس کے جو یہاں پر جو معاملات ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بھی ہیں تو یہ منڈا کرنا در حقیقت مسلم معاشرے کا حصہ نہیں اسلام کا حصہ نہیں شریعت کا حصہ نہیں یہ ہندوستانی تہذیب کا حصہ ہو سکتا ہے ہندوستان کا کلچر ہو سکتا ہے مگر پیغمبر اسلام کا کلچر بہت اچھی باتا ہے اسلام کا کلچر یہ اسلام کا کلچر ہے کہ ولیمہ کیا جائے پیغمبر اسلام کا کلچر ہے کہ ولیمہ حضور نے اس رقم میں سے ایک مشترق ولیمہ کے لیے رکھی تھی ولیمہ کیا یہ سنت ہے کرنا چاہیے اس کے فائدے کئی ہیں اس پہ تفسرہ زیادہ نہیں کرتا بس اتنی سی بات سن لو فائدے کئی ہیں ایک فائدہ تو یہ کہ دولہ دلہن تمام قسم کی آفات سے وباؤں بلاؤں سے اللہ تعالی ان کو محفوظ فرما دیتا ہے اس کا دوسرا فائدہ یہ سنت ادا کرنے کے عوض اللہ تعالی فضل بھی فرماتا ہے اور پھر وہ سنت جس سنت کو نظر انداز کیا جا رہا ہو حضور کی کوئی ایسی سنت جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہو فرمایا گیا کہ اگر کسی سنت کو کوئی شخص زندہ کرتا ہے ایسی سنت جس کو بالکل معاشرے سے ختم کر دیا گیا ہو پھر اس کو کوئی زندہ کرتا ہے تو اسے سو شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے تو اس سنت کو ادا کرنے پر ثواب بھی زیادہ ملے گا کیونکہ یہ ہمارے یہاں اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو لہٰذا ولیمہ کیا کریں شادیوں میں بچوں کی شادیوں میں آخری بات ہے شادی کر دی تربیت ادھر بھی حضور نے کی ادھر بھی حضور نے کی علی کی تربیت آقا نے کی فاطمہ کی تربیت آقا نے کی نکاح آقا نے کر دیا زندگیاں دونوں کی اللہ کے نبی نے ملا دی اب ان کی دونوں کی زندگی بھی گزرتی چلی گئیں گزرتی چلی گئیں زندگیاں گزریں تو انداز کیا رہا گھر میں چاہے فاقے رہے چاہے پریشانیاں رہیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ سیدہ تیبہ حضرت فاطمہ تزارہ کا روزہ ہے مولا علی کا بھی روزہ ہے جناب فرزہ جو خادمہ ہیں ان کا بھی روزہ ہے حسنین کریمین بھی روزہ ہے افتار کے لیے دسترخان پہ بیٹھے فاطمہ بھی بیٹھی مولا علی بھی بیٹھے مگر غور کرو میرے عزیزو جیسی دسترخان لگا افتار کی چیزیں رکھی گئی ہیں دروازے پہ کسی نے سوال کر دیا سائل نے کہا اگر کچھ ہو تو مجھے دو میں کئی دن کا بھوکا ہوں جب سائل نے سوال کیا تو مولا علی کے دسترخان پہ جو بھی تھا مولا علی نے سارا کا سارا اٹھا کر اس مانگنے والے کو دے دیا یہ سخی ابن سخی ہے سیدہ فاطمہ تو فاقے رہے کچھ بھی رہا اللہ کا شکر ادا کیا طبیعت علیل حضرت فاطمہ کی آخری وقت تھا زندگی کے آخری ایام فجر کی نماز پڑھ کے مولا علی کچھ دیر کے بعد اشراق وغیرہ سے فارغ ہو کی گھر میں آئے دیکھا سیدہ فاطمہ تو زہرہ کام میں لگی ہوئی ہے بڑی تیزی سے کام کر لی ہے علی نے آکے کہا فاطمہ تمہاری تو طبیعت خراب ہے تو تم اتنا کام کیوں کر رہی و آرام کیوں نہیں کرتی اتنا سنا تو سیدہ نے کہا علی مجھے کام کرنے دو میرے پاس وقت کم ہے کام زیادہ تاجدارِ ولائت مولا علی حضرتِ مشکل کشاہ حیدرِ کررار حضرتِ علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے فاطمہ کیا بات ہے ارض کرنے لگی علی میرے پاس میں وقت کم ہے کام زیادہ ہے مولا علی نے ہاتھ پکڑا بٹھایا فاطمہ کیا بات ہے کہنے لگی علی تمہارے بھی کام کرنے ہیں بچوں کے بھی کام کرنے ہیں بچوں کو نہلانا بھی ہے ان کی ظلفیں بھی سوار نہ ہے اے علی کیا معلوم میرے بعد میں میرے بچوں کا کسی نے خیال رکھا یا نہیں رکھا اتنا سنا تو مولا علی غمگین ہوئے فاطمہ کیا بات ہے ارض کرنے لگی علی میں نے فجر کی نماز پڑی میں بیٹھی ہوں مسلے پر اشراق کے انتظار میں بیٹھی ہوں تسبیحات پڑھ رہی ہوں کہ مسلے پہ بیٹھے بیٹھے مجھے نید آگئی میری آنکھ لگ گئی میں نے خواب میں دیکھا میرے بابا جان تاجدار مدینہ محبوب خدا تشریف لے آئے حضور میرے خواب میں آئے میرے آقا نے پیار کیا شفقت فرما کے کا فاطمہ کیا حال ہے اتنا سنا تو سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ بتاؤ کیسی زندگی گزر رہی ہے کیونکہ رمضان تھا نا جب سیدہ کا وصال ہوا ہے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ یہ بتاؤ رات کیا کھایا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ کی لخت جگر آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ تین روز کے فاقے سے ہے کچھ بھی نہیں کھایا ہے یا رسول اللہ اسی عالم میں روزے رکھ رہی ہوں اتنا سنا میرے آقا نے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے فاطمہ روزہ تو آج بھی ہے روزے کی نیت تم نے کر لیا کر لو لیکن فاطمہ سنو ادھر میں ادھر میں دسترخان بچھا کر افطار میں تمہارا انتظار کروں گا حضور نے فرمایا فاطمہ افطار ہمارے ساتھ ہو کہنے لگی علی میں سمجھ گئی میرا جانے کا وقت آ گیا ہے مجھے آقا نے بتا دیا ادھر سہری ضرور ہوئی ہے ادھر روزے کی نیت ضرور کی ہے مگر افطار تو میں بابا جان کے ساتھ کروں گی افطار محبوب خدا کے ساتھ ہوگا مولا علی نے اتنا سنا تو رونے لگے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگے فاطمہ زندگی ساتھ گزارنے کا وعدہ کیا تھا آدھے راستے میں چھوڑ کے جا رہی ہو فاطمہ میرے بارے میں سوچو میں نے تم سے محبت کی ہے کہنے لگی علی جانا تو ہے وقت کم ہے تین باتیں تم سے کرنی ہیں تین باتیں کرنی ہیں تین باتوں کے جواب تم سے مجھے چاہیے علی تین باتیں کرنی ہیں میری وسیعت بھی سمجھ لو میری جو بھی سمجھو تین باتیں مولا علی نے فرمایا بولو فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہو سیدہ فاطمہ نے فرمایا علی پہلی بات میری یہ پہلی وسیعت میری یہ کہ جب تک میں حیات حیاتِ ظاہری کے ساتھ دنیا میں ہوں تب تک کے لیے آقا نے تمہیں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی لیکن علی میں اجازت دے رہی ہوں میرے بعد میں تم دوسرا نکاح کر لینا سیدہ فاطمہ تزارہ نے کالی نکاح کر لینا مگر اتنا یاد رکھنا ایسی عورت سے نکاح کرنا جو میرے بچوں سے پیار کرے میرے بچوں پہ زیادتی نہ کرے میرے بچوں کا دل نہ دکھائے اور دوسری بات یہ ہے علی جب دوسرا نکاح کر لو اپنی زندگی خوشگوار گزارنا اپنی بیوی کے ساتھ رہنا مگر اتنا ضرور کرنا اگر مہینے کے سارے دن بیوی کے ساتھ گزارو تو ایک دو دن میرے بچوں کے ساتھ حسنین کے ساتھ گزارنا ان کے پاس آنا اور ان سے آ کر ان کا حال معلوم کر لینا اتنا ضرور پوچھ لینا اے بچوں تمہیں تمہاری امی تو یاد نہیں آتی ہے میرے بچوں کی خیریت معلوم کر لینا اللہ اکبر فاطمہ بیان کر رہی ہے مولا علی کی آنکھوں میں مولا علی زارو قطار رو رہے ہیں امام حسین کا بچپن تھا حسین نے گھر میں کھیلتے کھیلتے یا بیدار تھے صبح کا وقت تھا اس طرف سے جب آکھ دیکھا نا سیدہ فاطمہ مولا علی کی باتیں ہو رہی ہیں تو سیدہ فاطمہ نے سوچا کہ حسین بچپن ہے ان باتوں کو سنیں گے صدمہ ہوگا روئیں گے پتا لگے گا کہ ہم بھی رخصت ہونے والی ہے تو فرمایا کہ بات تو مجھے کرنی ہے علی سے مگر حسین کو باہر بھیج دوں تو سیدہ فاطمہ تزارہ نے فرمایا بیٹا حسین نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام کرنے چلے جاؤ نانا مصطفیٰ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے چلے جاؤ روزے میں نانا تمہارے منتظر ہے چلے جاؤ نانا کو سلام کرنے چلے جاؤ امام حسین چل دیئے آقا کی بارگاہ میں نانا مصطفیٰ کے روزے پر چلے گئے ادھر سیدہ فاطمہ نے تیسری بات کہہ دی اے اور تو تم بھی غور سے سن لو سیدہ فاطمہ نے ایک بڑی ضروری بات تیسری بات کہی کہنے لگی یوں اپنے دپٹے کو یوں پھیلایا جھولی بنائی کہنے لگی علی ایک آخری بات ہے علی یہ میری جھولی ہے اس جھولی میں زیادہ کچھ نہیں دو لفظ ڈال دو علی مجھے اتنا بتا دو میں نے جو تمہارے ساتھ میں زندگی گزاری ہے وہ کیسی گزری ہے علی بس اتنا کہہ دو کہ تم مجھ سے راضی ہو گئے ہو آخری دن زندگی کا علی بس اتنا میری جھولی میں ڈال دو کہ فاطمہ میں تم سے راضی ہو یہاں عورت دن روزانہ اپنے شوہروں کا دل دکھا کے کبھی انہیں احساس نہیں ہوتا کہ شوہر سے ایک بار معافی مان کے کہہ دے اے میرے شوہر معاف کر دینا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نہ معلوم کب موت آ جائے بس اتنا ضرور شوہر سے اپنے لیے کہلوا لینا اپنی جھولی میں دو لفظ لے کے جانا شوہر دل سے کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی ہوں میں تجھ سے خوش ہوں تیرے ساتھ جو زندگی گزری ہے مجھے تجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہے اور اگر یہ دامن میں نہیں ہے نا تو کچھ نہیں خالی یہ دامن میں جیسے ہی سیدہ فاطمہ تزارہ نے اتنا قائم علی زارو قدار رونے لگے ادھر امام حسین واپس آگئے آ کر کہنے لگے امی جان آپ کہاں جا رہی ہو کا بیٹا کیا مطلب حسین نے روکے کامی میں نانا کے روزے پہ گیا نانا جان کی بارگاہ میں گیا تو نانا کے روزے سے آواز آئی اے حسین نانا کا روزہ تو یہی ہے بعد میں بھی آ کر زیارت کر لینا پہلے گھر چلے جاؤ ماں کا چہرہ دیکھ لو اگر آج نہیں دیکھا تو بعد میں دوبارہ یہ چہرہ تمہیں نظر نہیں آئے گا سیدہ فاطمہ نے بیٹے کو پیار کیا ادھر مولا علی روتے ہوئے کہنے لگے فاطمہ اے لخت جگر مصطفیہ اے میری زوجہ میری منکوہ آج علی تم سے اس بات کا اظہار کرتا ہے اے فاطمہ تم نے میرے ساتھ فاقوں میں زندگی گزار دی کبھی کوئی شکایت نہیں کی کبھی کچھ نہیں مانگا تم نے میرے ساتھ میں فاقوں میں دکھ درد میں گزار دی تم سابر و شاکر رہی اے فاطمہ سنو تم سے علی بھی راضی ہے اور تم سے نبی بھی راضی ہے اور تم سے پروردگار بھی راضی ہے سابر و شاکر بن کے زندگی گزاری جائے اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کیا جائے جیسی بھی زندگی گزرے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے ما یفعال اللہ بے عذابکم اللہ نے قرآن میں فرما دیا ما یفعال اللہ بے عذابکم ان شکر تم آمن تم اللہ نے فرمایا تم اللہ کا شکر ادا کرو شکر گزار بن جاؤ ایمان لے آؤ اللہ تمہیں جہنم میں اللہ چاہتا ہی نہیں کہ بندوں کو جہنم میں ڈالے ایمان اور شکر خدا اللہ تعالی یہ دولت مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھیں اور اللہ تعالی کا شکر بھی ادا کرتے رہیں پروردگار مجھے آپ کو ہم سب کو نیک عمال کی توفیق قطع فرمائے اور شادیوں میں جو بھی ہمارے ہاں ہوتی ہیں اس میں ہمیں دینی امور دینی طریقے اپنانے کی توفیق قطع فرمائے اور جو خرافات ہیں وہ ہمارے ہاں سے دور ہو جائیں یہ جو شادی ہے اللہ اس شادی کو مبارک فرمائے اس میں برکتیں اتا فرمائے دولہ دولن کی ازدواجی زندگی بہتر فرمائے خوشیوں سے مزین فرمائے استغفراللہ ربی من کل ذنبی واتو ویلے وما علینا اللہ البلاغ کلمہ شریف پڑے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ